حضور قبلہ الحاج الحافظ پیر محمد مقیب الرحمان صاحب دامت برکات ملالیہ حضرت قبلہ سابدادہ حسان حسیب الرحمان صاحب دامت برکات ملالیہ بہت خوبصورت محفل سے جی ہوئی ہے حضور کے سراخان بہت دیر سے پڑھ رہے ہیں آپ بڑی محبت کے ساتھ سمات کر رہے ہیں اور یقیناً کیفیت ہے اور کیفیت کیوں نہ ہو کہ یہ جن کے سائے میں محفل ہو رہی ہے یہ ساری کیفیت ہونی کی ہے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے میں جو مجھے وقت حنایت کیا گیا ہے میں انشاءاللہ اپنے وقت میں اپنی حاضری مکمل کروں گا محبت کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں بلند آواسے درود و سلام کا نظرانہ تمام آبا پیش کیجئے پڑیئے سلاللہ علیہ کا یا رسول اللہ و سلام علیہ کا یا حبیب اللہ بلند آواسے پڑیئے در پر میرا سایا نہ گیا میں تو کیا غیر کے در پر میرا سایا نہ گیا میں تو کیا غیر کے در پر میرا سایا نہ گیا مجھ سے اغیار کا احسان اٹھایا نہ گیا مجھ سے اغیار کا احسان اٹھایا نہ گیا آنکھ روتی رہی تیبہ میں زبان تھی خاموش آنکھ روتی رہی تیبہ میں زبان تھی خاموش ہم سے تو حالِ غمِ دل بھی سنایا نہ گیا ہم سے تو حالِ غمِ دل بھی سنایا نہ گیا بخشے جائیں گے قیامت میں یہ مجرم کیسے بخشے جائیں گے قیامت میں یہ مجرم کیسے آقا آپ کا نام اگر پیچ میں لایا نہ گیا اگر پیچ میں لایا نہ گیا واقفِ منزلِ کاؤسین تھی بس ذاتِ حبیب شیئر پیش کرتا ہوں واقفِ منزلِ کاؤسین تھی بس ذاتِ حبیب ورنہ اس راہ سے پہلے کوئی آیا نہ گیا ورنہ اس راہ سے واقفِ منزلِ کاؤسین تھی بس ذاتِ حبیب کاؤسین تھی بس ذاتِ حبیب ورنہ اس راہ سے پہلے کوئی آیا نہ گیا اور میں کسی اور طرف دیکھتا کیسے عالتا میں کسی اور طرف دیکھتا کیسے عالتا ان کی دہلید پہ سر رکھ کے اٹھایا نہ گیا ان کی دہلید پہ سر رکھ کے اٹھایا نہ گیا ان کی دہلید پہ سر رکھ کے اٹھایا نہ گیا پڑیے صلی اللہ علیہ کا یا حضرات حضرات مجھے وقت کا احساس ہے اور میں انشاءاللہ جو صاحبزار صاحب نے مجھے وقت انعائیت کیا ہے میں اس کے مطابق انشاءاللہ اپنا کلام ختم کروں گا میں جب یہاں سٹیج پہ آیا تو بہر بہت سارے دوستوں کی مجھے فرمائشیں موصول ہوئیں ہیں میں سب کی فرمائشیں تو پیش نہیں کرتا ہوں گا قبلہ کی بھی ایک بہت بسندیدہ نات ہے یہ نات میں نے الحمدللہ وہاں پڑھی جہاں نات پڑھنا شجر ممنوعہ سمجھا جاتا ہے فیصل مسجد میں آجی صاحب کی بھی فرمائشیں اور قبلہ پیر صاحب کی بھی بسندیدہ نات ہے چند شیئر اس نات کے میں پیش کرتا ہوں ایک دفعہ پھر بلند آباد سے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش پڑھئیے سلاللہ علیہ کا یا اور زبان سے کیوں میں کہوں کیونکہ وہاں زبان سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی جو دل کی دھڑکن کی صدا کو جانتے ہیں مہاں زبان کھولنے کی کیا ضرورت ہے زبان سے کیوں میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے زبان سے کیوں میں کہوں زبان سے کیوں میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے چھپا کیا ہے وہ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرہ کیا ہے جانتے ہیں موسیقی